السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹوکنگ ونڈباریا یوٹیوب چینل تو آج ہم ریسیپی میں سیخ کباب بنا رہے ہیں کیمہ لیا ہے ہاف کے جی ٹکڑا درک کے لیے آٹھ سے دس جویں لسن کے لیے ہیں اور دس سے بڑا سبز مرشے لیے ہیں ہاف دیش پیاز لیا فرائی کیا ہوا ہی لیں گے ہم تین سے چار ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون ہم بیسن لیں گے اور مسالوں میں کھٹی ہوئی لال مرش لیا یا ون ٹیبل سپون ہلزی لیا ہاف دیش پون نمک پیس کے مطابق یوز کر سکتے ہیں اور لال مرش لیا ہم نے ون ٹی سپون دنیا پاوڈر لیا ہم نے ون ٹیبل سپون زیرہ پاوڈر لیا ہم نے ٹو ٹیبل سپون کالی مرش لیا ہم نے ہاف دیش پون چاٹ مسالہ لیا ہم نے ون ٹیبل سپون سب سے پہلے ہم دائیں اور یہ سبز مرشے لسن ادرک کا پیسٹ بنا لیں گے گرینڈر میں پیسٹ ہم نے بنا لی ہے اب کیمہ لیں گے اس میں پیاس ڈالیں گے پیسٹ ایڈ کر دیں گے اور تو ٹیبل سون ہم اس میں پیسٹ ایڈ کر دیں گے اب اس کو اچھے تھے مکس کریں گے مکس کر دیا ہم اس میں اب یہ سارے مسالے ایڈ کر دیں گے پھر مکس کریں گے اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس طرح کی سٹکس لیں گے اور کیمہ کو ایسے اس کے اوپر لگائیں گے تو اس طرح سے ہم نے سی کباب ریڈی کرنے ہیں باقی سارے بھی ہم اسی طرح سے ریڈی کر لیں گے سارے کباب بنا لیں گے اب ہم انہیں فرائی کریں گے فلہم آن کر کے میں نے پین رکھ دیا اب اس میں تین ٹیبل سپون آئل ایڈ کریں گے آئل گڑم ہو گیا اب اس میں کباب ایڈ کر دیں گے فلہم اس کی ہم میڈیم ٹو لوڑ رکھیں گے اور اس کو اوپر سے کبر کار دیں گے پانچ منٹ کے لیے پھر اس کی سائٹ چینج کریں گے سائٹ چینج کریں گے اس کی اب پانچ منٹ کے لیے ہم اسے پھر کبر کر دیں گے تاکہ اچھے سے کوک ہو جائے اور یہاں میں نے تین سٹکس لیں ہیں اور ایک شملہ مرچ لیں ہے اس کو میں نے اس سائز میں کاٹ لیا ہے اور ٹماتر ایک عدد لیا ہے اس کو بھی اس سائز میں کاٹ لیا ہے اور پیاز لیا ہے ایک عدد اس کو بھی میں نے اس سائز میں کاٹ لیا ہے اور ایک لیمو لیں گے اب میں ان کو اسٹکس کے اوپر لگاؤں گی پہلے شملہ مرچ لگائیں گے ٹماتر پیاز اس طرح سے ہم نے تینوں سٹکس تیار کر لیا ہے کباب ہمارے فرائی ہو چکے ہم یہ سٹک لیں گے اس کو بھی رکھیں گے اب اسے ہم پانچ منٹ فرائی کریں گے میڈیم فلیم پہ تو کباب ہمارے ریڈی ہو چکے ہم اسے ڈش آٹ کر لیتے ہیں ہماری ریسی پی ریڈی ہے سی کباب اگر آپ کو میری یہ ریسی پی پسند آتی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں میری ویڈیو کو شیئر کریں انشاءالا نیکسٹ ریسی پی میں ملیں گے تب کے لیو کہ اللہ حافظ